اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم دیر سٹوڈنٹس السلام علیکم آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے legislation as a source of law اور اس میں آج ہم پڑھیں گے relation of legislation to the other sources of law کہ legislation کا دوسرے law کے جو sources ان کے ساتھ کیا relation ہے ٹھیک ہے یہ آج کا جو ہے ہمارا ٹاپک ہے اور میں کوشش کرتا ہوں کہ جو زیادہ تر ہمارا کورس انشاءاللہ وہ جلدی کور ہو جائے گا لیکن میں کہتا ہوں کہ اگر کلاسیں شروع ہو جائیں تو ایک دو چپٹر میں سے چھوڑوں جو آپ کو میں کلاس میں پڑھا ہوں تو زیادہ مناسب ہوگا تاکہ آپ اس کو انجوائی کریں ٹھیک ہے باقی انشاءاللہ مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے یہ کورس چند ہی اس میں کور ہو سکتا ہے اس میں اتنے کوئی بڑی اوسواری بات نہیں ہے ٹھیک ہے اچھا تو اس کو اب ہم شروع کرتے ہیں relation of legislation to the other sources of law ٹھیک ہے اچھا the advantages of legislation are so greater and their superiority over other sources of law so pronounced that modern civilization now tends to discard the other sources of law ٹھیک ہے جو advantages ہے جو legislation کے فائدے ہیں اس اتنے زیادہ ہیں جو modern civilization ہے جو جدید دور کے جو ممالک ہے وہ دوسری sources کو discard کر رہے ہیں ان کو ختم کر رہے ہیں اور وہ صرف ایک source of law پہ جاتے ہیں ٹھیک ہے جس طرح دنیا میں جو ہے آج کل دو سسٹم ہے ایک جو ہے وہ common law ہے اور ایک civil law ہے جو common law والے country وہ president کو طریقہ گنائز کرتے ہیں لیکن civil law جس طرح چینہ وغیرہ وہ کہتے ہیں کہ law وہی ہے جو اس کا legislature بنائے ٹھیک ہے باقی law judges وغیرہ کو اور کسی کو اختیار نہیں ہے کہ وہ ان کے لئے قانون سازی کرے ٹھیک ہے تو اسی وجہ سے جو legislation ہے وہ بہت زیادہ important ہے اور سب سے important source of law جو ہے legislation ہے ٹھیک ہے اس کے ذریعے جو parliament یا جو provincial assembly آپ کے لئے قوانین بناتی ہے یہ سب سے زیادہ important قوانین وہی ہوتے ہیں اور judges کی جو duties ہے جو اس کی جو duty ہے وہ اس کی primary duty یہی ہے کہ جو parliament کا پاس کیا ہوا law ہے جو legislation ہے اسی کو وہ کیا کرے enforce کرے اسی کو جو ہے وہ اسی کے مطابق فیصلے کرے ٹھیک ہے جب parliament کا بنایا ہوا law clear ہے تو دوسرے law پہ نہیں جا سکتا ٹھیک ہے اگر کمپیریزن ابھی جب ہم اس کا کمپیریزن کریں گے اس کیا پریسیڈنٹ کے ساتھ کریں گے جو judgment law بھی جسے کہتے ہیں ٹھیک ہے پریسیڈنٹ پہ ہمارے کلل شپٹر نے سا لاؤس میں آپ کو اچھی طریقے سمجھا جائے گی تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ custom تو اس کے ساتھ standing میں ہی legislation کے ساتھ نہیں آتا ظاہری بات ہے custom کیلئے آپ کو memorial time تک ویٹ کرنا پڑتا ہے اور تب جا کے custom سے اور وہ unconscious بھی ہوتا ہے ٹھیک ہے custom سے جو ہمارے law جو رسم و رواج سے بنتے ہیں وہ unconsciously بنتے ہیں یعنی وہ ہم جاربوچھ کے نہیں بناتے وہ بن جاتے ہیں ٹھیک ہے تو اس کے ساتھ پریسیڈنٹ کا معوازنہ ہم کریں گے کہ پریسیڈنٹ کا اس کے ساتھ کیا relation ہے اور اس کو جو legislation ہے اس کو پریسیڈنٹ پہ کیا superiority یعنی judge law جو judge کا بنائے ہوا قانون ہے اس پہ کیا superiority حاصل ہے ٹھیک ہے legislation has abrogate your power ٹھیک ہے legislation can create law but can alter or abolish it if such need arises ٹھیک ہے اچھا legislation جو ہے parliament نہ صرف آپ کا قانون سازی کر سکتی ہے legislation کی ذریعے law بنا سکتی ہے بلکہ جو پہلے سے موجودہ قوانین ہیں ان کو حتم بھی کر سکتی ہے ٹھیک ہے مثال کے طور پر اگر کوئی law بہت زیادہ پرانا ہو جاتا ہے تو اس کو کیا کر دیتے ہیں وہ repeal کر دیتے ہیں اس کو ختم کر دیتے ہیں ٹھیک ہے اس طرح بہت سارے قوانین ایسے تھے جو آپ کے جو parliamentائی تو اس نے کیا کر دیا ان کو ختم کر دیئے ٹھیک ہے تو یہ کیا ہوتا ہے اس کو repeal کر دیا جاتا ہے جس طرح اس سے پہلے آپ کا جو تھا وہ evidence act اب اس کی جگہ قانون شہادت آ گیا ہے ٹھیک ہے دوسرا law ہے اس کو کیا کر دیا گیا repeal کر دیا گیا تو ایسی طرح آپ کے کئی سارے amendment جو ہے اس کو بھی آپ کے parliament نے کیا کر دیا constitutional amendment ان کو بھی repeal کر دیا ہے ابھی آپ نے دیکھا ہوگا جو فاتا کا مرجر ہوا ہے جو fcr تھا frontier crimes regulation تھا اس کو بھی آپ کے parliament نے کیا کر دیا ہے repeal کر دیا ہے ٹھیک ہے تو legislation کے ذریعے نہ صرف قانون سازی کی جا سکتی ہے بلکہ پہلے سے موجودہ قوانین کو ختم بھی کیا جا سکتا ہے repeal بھی کیا جا سکتا ہے ٹھیک ہے president cannot retrace a course it has taken president کا جو سب سے جو سب سے بڑی خامی ہے وہ یہ ہے کہ ایک دفعہ جب اس نے مطلب ہے president قائم ہو جاتا ہے تو اس کو judge جو ہے وہ واپس نہیں کر سکتا جب تک similar nature کا case اس کے سامنے دوبارہ نہ آجائے مثال کے طور پر judge نے ایک president بنا دیا لیکن جب تک اس کے ساتھ اس کے ساتھ next اسی طرح کا case rise نہ ہو اور اس میں اس کا different decision نہ آجائے judge کا تو اس کو کیا کیا ختم نہیں کیا جا سکتا ہے چاہے وہ چار سال بعد آئے چاہے پانچ سال بعد آئے چاہے چھے سال بعد آئے تو یہ بہت زیادہ مشکل ہو جاتا ہے ٹھیک ہے legal reforms cannot just be carried without legislation آپ legislation کے بغیر جو ہے نا legal reform نہیں کر سکتے جو معاشرے میں اگر آپ changes کرنا چاہتے ہیں legal مطلب قانون سازی کے ذریعے کوئی reform لانا چاہتے ہیں نئے دار established کرنا چاہتے ہیں آپ پرانوں کو حتم کرنا چاہتے تو آپ صرف legislation ہی کی ذریعے کر سکتے ہیں باقی president یا custom کے ذریعے آپ نہیں کر سکتے ٹھیک ہے اس کے ساتھ ہے division of two functions ٹھیک ہے legislation divides two functions of making the law and administering it جو legislation ہے اس کا صرف ایک ہی کام ہوتا ہے اس میں division ہے کہ وہ law کیا کرتے ہیں صرف بناتے ہیں making of law ان کا کام ہے ٹھیک ہے legislation function is only to make law legislature کا جو function ہے وہ صرف قانون سازی کرتی ہے ٹھیک ہے presidents unite these two functions judges will making the law and not only make law but administering it ٹھیک ہے judges جس وقت president بناتے ہیں judgment law بناتے ہیں ہونا صرف اس وقت قانون سازی کر رہے ہوتے ہیں بلکہ وہ فیصلہ بھی کر رہے ہوتے ہیں اس law کو administer بھی کر رہے ہوتے ہیں تو جہاں پہ دو کام آ جائے تو وہاں پہ ہم human being کو ایک کام efficiency زیادہ ہوتی ہے ٹھیک ہے legislation جو ہے پھر وہ زیادہ efficiency show کر سکتا ہے کہ ان کا کام صرف قانون بنانا ہے اس پہ فیصلے کرنا نہیں ہوتا تو لہٰذا یہ جو ہے یہ legislation کو زیادہ efficiency دیتا ہے جبکہ جج جو judgment law بناتے ہیں یا president بناتا ہے وہ نہ صرف جو ہے وہ قانون بنا رہا ہوتے ہیں بلکہ اس پہ فیصلہ بھی کر رہا ہوتے ہیں تو اس وجہ سے اس کے جو قانون ہے وہ اتنا efficient نہیں ہوتا ٹھیک ہے formal declaration while making law legislation formally declares law and courts interpret it while making law by judges through president is not known to ordinary public ٹھیک ہے formal declaration کا مطلب بھی ہے کہ جس وقت قانون سازی ہو رہی ہوتی ہے پارلیمنٹ کوئی law بنانے والا ہوتے ہیں تو وہ پہلے سے ہمیں پتا ہوتا ہے کہ پارلیمنٹ جو ہے اس چیز پہ قانون سازی کر رہی ہے ٹھیک ہے جبکہ ججز کتنے سارے قوانین کتنے بہت زیادہ presidents بناتے ہیں جو بہت زیادہ books کی شکل میں جو ہے وہ publish ہوتے ہیں لیکن ordinary public کو عام لوگوں کو آپ میں سے کسی کو بھی پتا نہیں ہوگا کسی دو تین president کے نام بھی آپ مجھے نہیں بتا سکیں گے ٹھیک ہے تو اس وجہ سے جو ہے formal declaration سے جو لوگ ہیں ان کو پتا چل جاتا ہے اور یہ بہت زیادہ important ہے ٹھیک ہے fourth number پہ ہے notice of alteration ٹھیک ہے notice of alteration in the existing law or introduction of new law by the legislature is given to the public before enforcement and thus the requirements of natural justice اچھا جب وہ palace سے موجودہ قانون میں جو ہے وہ کوئی ترمیم کرنا چاہتی alteration کرنا چاہتی amendment کرنا چاہتی legislature through legislation یا وہ جو ہے نیا law بنانا چاہتی تو اس کا پہلے سے ہمیں بتا دیا جاتا ہے کہ آج کے بعد جو ہے narcotics کی smuggling پہ مثال کے طور پہ پابند ہوگی illegal اسام پہ پابند ہوگی اس کی سزا بڑھائی جا رہی وغیرہ وغیرہ ٹھیک ہے تو یہ natural justice کی requirement ہے کہ کسی بھی بندے کو تب تک سزا نہیں دی جا سکتی جب تک آپ نے law میں اس کو پہلے سے بتا نہ دیا ہو کہ یہ اس کے بعد جو ہے یہ کام آپ کا illegal ہوگا غیر قانونی ہو جائے گا ٹھیک ہے تو اسی وجہ سے جو legislation ہے وہ natural justice کی requirement کو پوری کرتا ہے وہ enforcement سے پہلے جو ہے عام public کو ordinary public کو پتا ہوتا ہے اور اس وجہ سے وہ جو ہے natural justice کی requirement کو پوری کرتا ہے ٹھیک ہے جب judicial president ہوتے ہیں ان کے بارے میں party کو خود بھی پتا نہیں ہوتا کہ ججز میں کیا فیصلہ کرے گا ٹھیک ہے تو اس وجہ سے وہ اکثر جب ججز کا فیصلہ ہوتا ہے partyوں سے کیا ہو جاتی surprise ہو جاتی ان کو حیران ہو جاتے ہیں اور وہ ان کو surprise ان کو پہلے سے ہی پتا نہیں ہوتا کہ اس کیس میں ججز کس طرف جانے والا ہے ٹھیک ہے legislation by anticipation ٹھیک ہے anticipation کا مطلب ہوتا ہے future کیلئے ٹھیک ہے مستقبل کیلئے legislation can make legislature can make law by anticipation rule for such cases they have not horizon ٹھیک ہے legislation کی ذریعے ہم ان کیسز کیلئے بھی قانون سازی کر سکتے ہیں جو ابھی تک معاشرے میں آئی بھی نہیں ہیں جو بعد میں آئیں گے ٹھیک ہے جس طرح cyber crimes آپ کے بہت زیادہ ابھی آ رہے ہیں لیکن اس کو پہلے سے قانون سازی کی گئی تھی ٹھیک ہے اسی طرح بہت سارے نیو جرائم یہ وان ابھی ہے بھی نہیں لیکن اس کے لئے آپ کیا کر سکتے ہیں قانون سازی کر سکتے ہیں جبکہ جو president جو judgment law ہوتا ہے وہ judge تبھی law بناے گا جب اس کے سامنے کوئی ایسا case arise ہوگا جو کہ پہلے سے موجود law میں اس کا حل نہیں ہے اور وہ فیصلہ کر کے president state کرے گا ٹھیک ہے president must ever wait for the occurrence of some dispute before it can form any definite rule of law and a point of law must remain unsettled until by chance the very point rises for its determination its future جب تک وہ مستقبل میں جو ہے judge کے سامنے rise نہ ہو ٹھیک ہے تو جو president ہے وہ جو ہے future کیلئے کا منسازی نہیں کر سکتی ٹھیک ہے superior in form statute law is superior in form brief and easily accessible to all جو statute law ہوتا ہے جو parliament یا legislature کا بنایا ہوا قانون ہوتا ہے جو legislation ہوتے وہ superior ہوتا ہے مثال کے طور پر اگر آپ میں آپ کو کہتا ہوں کہ جو ہے ایک ایکٹ نکال کے آپ پڑھیں اور آپ اس میں مجھے section 13 ڈونٹ کے نکالے تو آپ اس ایکٹ کا نام جب میں آپ کو بتا دوں گا تو آپ آسانی سے section 13 نکال سکتے ہیں ٹھیک ہے جبکہ جو president جو judge law میڈ ہوتے ہیں وہ بہت زیادہ جو ہے وہ heavy اس میں چپتے ہیں اور اہرس مہینے اس کے 6-7-7 digest آتے ہیں رسالے آتے ہیں جو اس میں وہ ہوتے ہیں تو اس وجہ سے کیلوں کی جو بڑی بڑی لیبریریاں ہوتی ہیں president سے بڑی ہوتے ہیں جبکہ ہمارے پاس legislation بنائے ہوا قانون چند ہی موجود ہوتے ٹھیک ہے تو اس کے ساتھ یہ ختم ہوا اور میں انشاءاللہ نیکس جو لیکچر لوں گا و کوڈیفیکیشن پہ لوں گا اور آپ لوگوں کو اگر کوئی بھی problem ہے تو آپ من سے پوچھ سکتے ہیں آپ اپنی attendees جو ہے گوگل کلاس روم میں لگائیں اور ویڈیو اس کو ضرور دیکھیں اور اس دن پہ جو آپ کا جو exam ہے وہ online conduct ہوگا online نہیں ہوگا ٹھیک ہے مطلب ہے کہ اگر college کل گیا تو پھر تو آپ کے paper ہوں گے تو یہ بات یاد رکھے آپ ویڈیو اس کو ضرور دیکھیں اور اسنا time پھر آپ کے پاس نہیں ہوگا اور آپ کے جو paper ہیں وہ پھر آپ کے لئے مشکل ہو جائیں گے ٹھیک ہے اوکے کون سے article میں کہا گیا ہے کہ senate کو جو ہے dissolve نہیں کیا جا سکتا ٹھیک ہے اوکے thank you so much اللہ حافظ